میرا سٹوڈنٹ ایک دن میرے ساتھ کیسے جیتا ہے ایک دن کا جو پروسیس ہے وہ پوری سال رہے گا تو دوستو میں سی ایل سی کی ایک دن کی کاریش سے لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کی اپنی سی ایل سی دو سپٹ بھی کام کرتی ہے صوبہ کی سپٹ سات بجے سٹارٹ ہوتی ہے ڈیڑھ بجے ختم ہوتی ہے ایمین سپٹ دو بجے سٹارٹ ہوتی ہے رات کو ساڑھے آٹ بجے ختم ہوتی ہے کہنے کا مطلب ہے ساڑھے چھ گھنٹے بچہ سی ایل سی رہتا ہے نائنٹی منٹ یا ون ایڈ ہاپ آور کی ہماری ایک کلاس ہوتی ہے ڈیلی بچے کو چار کلاس لینی ہوتی ہے بچہ صوبہ سات بجے آئے گا یا دو پھر دو بجے آئے گا کوئی ایک سپٹ آپ کے بچے کو سنستہ کے دوارا ڈیسائیڈ کی جائے گی مانا کہ آپ کے بچے کی صوبہ کی سپٹ ہے تو دوستو آپ کا بچہ صوبہ ساتھ بجے کوچنگ آئے گا گیٹ پہ بائیومیٹرکس اس کا اٹنڈنس ہوگا اس کے بعد وہ ساڑھے چھ گھنٹے سی ایل سی رہے گا ڈیڑھ بجے آن سے جائے گا لنچ کرے گا ریسٹ کرے گا تین بجے سے چھ بجے تک ہم اس بچے کو پڑھنے کے لیے مانسک روپ سے تیار رکھتے ہیں اور یدی بچہ سنستہ کے دوارا چرائے گے ہستز میں رہتا ہے تو یہ ہماری ڈوٹی بن جاتی ہے کہ تین سے چھ ہماری ٹیم وارڈنس کی ٹیم ہے وہ اس کو تین سے چھ پڑھانے کے لیے مجبور نہیں پریر کرتی ہے چھے سے لے کے شام آٹھ بجے تک وہ بچہ دو گھنٹے فری ہے جس میں اپنا ڈینر کرتا ہے اور میرے ہاں شام کو ڈیڈی ساتھ سے سوا ساتھ کے بیچ ایک اسیمبلی ہوتی ہے ہمارے سارے بچے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہم سب لوگ مل بیٹھ کے ایک بڑے پریوار کی طرح ہے سب لوگ وہاں ایک ساتھ بات کرتے ہیں پریر کرتے ہیں جس کو ہم اسیمبلی کہتے ہیں آٹھ بجے یہ بچہ واپس اپنے روم میں پہنچ جاتا ہے آٹھ سے بارہ چار گھنٹے پھر ہم اس کو پڑھنے کے لیے پریر کرتے ہیں منٹلی پریپیر کرتے ہیں مجبور نہیں کرتے ہیں اور دوستو بارہ بجے بلکل خوشی کے محول میں یہ بچہ اپنے بستر میں جاتا ہے اور پھر نیکسٹ اٹھتا پانچ بجے پھر ساتھ میں کوچنگ آتا ہے پھر ساڑھے چھ گھنٹے پڑھتا ہے پھر شام کو تین سے چھ پڑھتا ہے پھر چھ سے آٹھ اسمبلی جوئن کرتا ہے ڈینر کرتا ہے تھوڑا فریش ہوتا ہے رات کو آٹھ سے بارہ آئے پھر پڑھتا ہے یہ میرا ایک دن ہوتا ہے میرے بچے کے ساتھ یہ دی آپ کے بچے کو ملتا ہے ایوننگ سیفٹ بلکل اس کی بات شروع کرتے ہیں یہ دی بچہ ہمارے ہوسٹل میں ہے تو سوہ ساتھ بجے فریش ہو کے آفٹر بریک فاسٹ وہ اپنے روم میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے پھر سے وہی بات پڑھنے کے لیے پریلت کیا جاتا ہے محول دیا جاتا ہے ساتھ بجے اس سے سوہ ساتھ سے لے کے بارہ بجے تک پانچ گھنٹے وہ پڑھائی کرتا ہے پھر اٹھتا بارہ بجے لنچ کرتا ہے ریش کرتا ہے دو بجے کوچنگ آتا ہے وہ ساڑھے آٹھ تک پھر کوچنگ رہتا ہے پھر روم پہ جاتا ہے ڈینر کرتا ہے نو سوہ نو تک اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے سوہ نو بجے اپنے ٹیبل پہ آ جاتا ہے بارہ سوہ وارہ تک پڑھائی کرتا ہے کہنے کا مطلب سبہ ساتھ سے بارہ رات کو نو سے بارہ اس کے پاس ساتھ سے آٹھ کنٹے سیلپ سٹیڈی کے لیے انسٹیوٹ پھر سے اپنے دکھاتا ہے گارجین اب ایک بات کھڑی ہوتی ہے کہ جو ہم نے کلاس میں پڑھایا اس میں کوئی ڈاؤٹس کسی بچے کو آ جاتے ہیں تو ان کا سمادھان کیا ہے تو جو سوہ کی پاری کا بچہ ہے وہ شام کو چار سے ساتھ میرے ڈاؤٹ کاؤنٹر پہ آکے جہاں میری چالیس سے پچاس ساتھیوں کی ٹیم پوری بیٹھی رہتی ہے اپنے ڈاؤٹس ختم کر سکتا ہے یہ آپ کے بچے کو ایونی سپ ملتا ہے تو صوبہ نو سے لے کے بارہ بجے تک پھر ڈاؤٹ کاؤنٹر پہ آکے اپنے ڈاؤٹس کو ڈسکس کر سکتا ہے آپ کا پرسن کھڑا ہوگا تو بھائی شرون بچے کے ٹیسٹ کب ہوتے ہیں پریڈک ٹیسٹ کب ہوتے ہیں ٹیسٹ کے کیا بے بستہ ہے میں اس مددے پہ آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں یہاں آپ کا بچہ بائیو گروپ بھی ہے تو دو سپتہ باد ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کا بچہ آئی ٹی گروپ میں ہے تو تین سپتہ باد ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ہاں ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ ہمارے سکس ڈے ورکنگ ہوتے ہیں پورا ویک منڈے ٹو سٹرڈے سکس ڈے ہمارا ورکنگ رہتا ہے یعنی ایک ویک میں چھے کلاس ایج ہیں دی میڈیکل کا بچہ ہے تو بارہ کلاس کے بعد اس کا مائنر ٹیسٹ ہونا ہے بچ آئی ٹی ونگ سے ہے تو اٹھارہ کلاس کے بعد اس کا مائنر ٹیسٹ ہونا ہے سنڈے کو دوستو اس کا ٹیسٹ ہوگا منڈے کو میری ٹیم کے دوارہ کلاس میں اس پیپر کا ڈسکس کیا جائے گا دوستو ٹیسٹ کروانا کیوں مقصد نہیں ہے ٹیسٹ کروانا سے ریجلٹ نہیں آتا ہے وہ تو پرمپرہ ہے ہر کوچنگ کرواتی ہے ٹیسٹ کے بعد منڈے کو بچے کے ساتھ ان سارے کشنز پر ڈسکس کرنا جو اس کو کل نہیں آئے یہ مول مانتا ہوں میں منڈے کو میں خود کلاس کے دوارہ رہتا ہوں ہر کلاس میں راؤن میرے رہتا ہے میری پوری ٹیم کے سے کھڑا ہوتا ہوں اور منڈے کی شام میرے ایک مقصد رہتا ہے میں میرے بچے کو اتنا منٹلی پریپیر کر دیتا ہوں کہ سنڈے کو جو ٹیسٹ ہوا منڈے کی رات وہ پورے پیپر کو سوڑ کر کے سوتا ہے ہو سکتا سنڈے کو کوئی کشن میرے بچے کو نہ آیا ہوگا پڑھو منڈے کی رات ہر پرشن اس کا اپنا ہوتا ہے تاکہ ایکزام بھی اس پرشن میں وہ مات نہیں کھا سکے منڈے کو سوزن ہوتا ہے پھر آپ کہیں گے گارڈینز بے اشراون ہمیں اس بات کا کیا پتہ لگے گا کہ ہمارا بچہ کان سٹینڈ کر رہا ہے تو دوستو منڈے کو سوڑیسن کے بعد اومار سیٹ سے آپ جانتے ہو ٹیسٹ ہوتے ہیں کوپی کا چیکنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ویسڈے تک فرسڈے تک بچے کی رینگ سی ایل سی کے نوٹس بورڈ پر ڈسپلی ہو جاتی ہے آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہم تو گھر رہتے ہیں تو سی ایل سی کا اپنا ایپ ہے اس ایپ پر ریزلٹ اپلوڈ ہو جاتا ہے